بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے معروف روحانی سکولر خواجہ شمسدی نظیمی صاحب کی کتاب ذات کا عرفان کے پارٹ نمبر چھے صفحہ نمبر انتالیس سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی سوال سیدنا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے ازراہ کرم فرمان کی تشریح کر دیں جواب سوچ کی دو درزے ہیں نمبر ایک زندہ رہنے کے لئے محول سے متاثر ہو کر ہم خود کو وسائل میں قید کر لیتے ہیں آسائش و آرام اور روٹی کپڑے کے علاوہ دوسری کوئی شئے ہمارے لئے اہمیت نہیں رکھتی اور یہ عمل ہماری زندگی کا مقصد بن جاتا ہے نمبر دو ہم یہ سوچتے ہیں کہ مادی دنیا میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا ہے دنیا میں عزت و جاہ کا خوشنمہ لباس زیب تن کرنے کے لئے ہم دولت جمع کرتے ہیں اس دولت کی تشہیر کے لئے عالی شان محلات کھڑے کرتے ہیں گھروں کو اس طرح سجاتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں کرز لے کر بڑی بڑی کارے خرید دیتے ہیں دولت سے عزت و توقیر کا حصول خودفرے بھی ہے ایسی خودفرے بھی جس سے کوئی ایک فرد بھی انکار نہیں کر سکتا فرائین مصر کے مقبرے شداد و نمرود کے محلات اور کارون کے زمین میں دفن خزانے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دولت نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی تاریخ خود کو دہراتی رہتی ہے اور ہر زمانے میں دولت کی حقیقت کو ہمارے اوپر آشکار کرتی رہتی ہے بڑے بڑے شہنشاہوں کا ماضی ہمارے لئے آئینہ ہے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ شان و شوکت اور شاہی دبدبہ کے حامل بادشاہوں کو مادر وطن میں قبر بھی نصیب نہیں ہوئی سب واقف ہیں کہ سونے چاندی کے زخیروں اور جواہرات نے امیر ترین آدمیوں کے ساتھ وفا نہیں کی مٹی نہ صرف یہ کہ خود کو پہچانتی ہے بلکہ ایک ایک ذرہ کو اپنی کوک سوا بستا رکھتی ہے مٹی کو اگر ایک فرد مان لیا جائے تو مٹی سے بنی ہوئی ہر چیز مٹی کے اعضاء ہیں تامبہ لوہا اکسیجن نائٹروجن ہائیڈروجن ہیلیم کاربن یورینیم چاندی سونا وغیرہ مٹی کے وہ اعضاء ہیں جن پر مٹی کا تشخص قائم ہے آدمی کا جسم بھی مٹی سے بنا ہوا ہے لیکن آدمی چونکہ اللہ تعالیٰ کی امانت کا امین ہے اس لئے مٹی آدمی کو دوسرے اعضاء کے مقابلے میں اپنا قلب سمجھتی ہے اور جب قلب متاثر ہو جاتا ہے تو جسم ناکارا بن جاتا ہے مفلوج اور ناکارا جسم زمین پر بوجھ ہے یہ بات کون نہیں جانتا کہ آدمی چاہے تو پچاس کمروں کا مکان بنا لے لیکن سوئے گا وہ ایک ہی چار پائی کی جگہ پر چاہے تو حوث زر میں سونے چاندی مٹی کے زرات سے خزانے بھر لے لیکن پیٹ دو روٹی سے بھر جاتا ہے ماحول کو مسنوئی روشنیوں اور خوشموہوں سے کتنا ہی موتر کر لیا جائے آدمی کے اندر کی سڑانٹ کا نعم البدل نہیں ہوتا زمین کی فطرت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو صاف سترا دیکھنا چاہتی ہے اور صاف سترا رکھتی ہے اور جب اولاد تافن سے نہیں نکلنا چاہتی تو وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتی ہے اور اس ادبار کی وجہ سے آدمی گھناؤنا اور ناسور زدہ ہو جاتا ہے بلا شبہ کسی بندے کے لیے اس سے بڑا اور دردناک عذاب کوئی نہیں اور وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتے ان کے لیے عذاب علیم کی بشارت ہے القرآن صدیوں سے زمین پر ہونے والی تبدیلیاں اس بات کی شہادت فراہم کرتی ہیں کہ زندگی کی ادوار زمانہ کے نشیب و فراز اور سائنسی اجادات زمین کے سینہ میں محفوظ ہیں زمین یہ بھی جانتی ہے کہ کتنی تہذیبوں نے اس کی کوک سے جنم لیا ہے اور پھر یہ تہذیبیں زمین دوز ہو کر صفحہستی سے غائب ہو گئی خلا کے پار آسمان کی وسطوں میں جھاک کر دیکھا جائے تو مایوسیوں ناکامیوں اور ذہنی افلاس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا یوں لگتا ہے کہ زمین کے باسیوں کا اپنی ذات سے فرار اور منفی طرز عمل دیکھ کر نیلے پربت پر جل مل کرتے ستاروں کی شمع امید کی لو مدہم پڑ گئی ہے وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ذہنی اعتبار سے ہیوانات سے بدتر زندگی گزار رہا ہے فیل وقت جو سکون بلی اور بکری کو حاصل ہے اس کا اشر اشیر بھی انسان کو میسر نہیں ہے تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والی ہستی خود مختار خالق نے اس دھرتی کو ایک کتہ زراد بنا کر آدمی کے حوالے کیا ہے کہ وہ اس کے سینہ پر سر رکھ کر میٹھی نیند سو سکے اس ہی لیے اس کی تخلیق کا ظاہری جسم مٹی سے بنایا گیا اور اس کے استعمال کی ہر چیز مٹی سے بنائی گئی ہے زمین کو قدرت نے اتنا سخت نہیں بنا دیا کہ آدمزاد اس پر چل نہ سکے اتنا نرم نہیں بنایا کہ آدمزاد کے پہر زمین میں دھس جائیں اسے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ زمین پر تصرف کر سکے اور زمین کے جسم میں دوڑنے والے خون ریز سے جس طرح چاہے استفادہ کرے لاکھوں کروڑوں سال پہلے کے آدم کی طرح آج بھی آدمزاد زمین کے سینہ پر کھیتی باڑی کرنے میں مصروف عمل ہے اس کھیتی کا ہر جز بھی آدم کی طرح مٹی ہے جو کچھ بوتا ہے اس کا بیج بھی مٹی ہے پودا بھی مٹی کی بدلی ہوئی ایک شکل ہے درخت بھی مٹی کے اجزاء سے مرکب ہے اور یہ پرشکوہ امارک بھی مٹی ہے بڑی بڑی اجادات کا مسائلہ رو میٹیریل بھی مٹی ہے آدمی جس طرح سے سبز درخت اور ہرے بھرے لہلہاتے کھیت اگاتا ہے اسی طرح بلند دوبالہ امارتیں دیوہ کل جہاز اور دیگر اشیاء بھی اس ہی کی تخلیق ہیں آدمی مٹی ہوتا ہے اور مٹی سے ہی نتائج حاصل کرتا ہے بوائی اور کٹائی کا یہ عمل متواتر اور مسلسل جاری ہے کیونکہ آدمی زمین پر ایک فعال رکن ہے اور قدرت نے اسے ارادے کا اختیار دیا ہے عمل اور اردے عمل حرکت اور نتائج کے اس قانون کو نبی مکرم حضور علیہ السلام نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے موجودہ پر آشوب دور میں کول و فعل میں تضاد کا عالم یہ ہے کہ ہر آدمی جانتا اور کہتا ہے زمین پر وقفہ زندگی محدود ہے لیکن اس کا عمل اس کے روز مرہ مشاہدہ کے خلاف ہے وہ پوری زندگی ان خطوط پر گزارتا ہے جو قانون فطرت کے خلاف ہے تخریب کا نام اس نے ترقی رکھ دیا ہے دانشور انسان فلاہ و بہبود کے تلسمی نام پر مستقبل کی ناخوشگواریوں کو جنم دیتا ہے روشن نگاہی کا دعویٰ کر کے جو کچھ کرتا ہے وہ بدترین درجہ کی کوتہ اندیشی کے سوا کچھ نہیں ہے سبحان اللہ کی خوب منظر نگاری ہے ایٹم بم کو ترقی کا نام دے کر انسان کی آلہ صلاحیتوں کا ڈنڈورہ پیٹا جا رہا ہے یہ کوئی نہیں سوچتا فلاہ و بہبود کے دعوے داروں نے ایک ایٹم بم کو لاکھوں قیمتی جانوں پر فضیلت پخشتی ہے انسان قدرت کی دی ہوئی صلاحیتوں کا امین ہے لیکن اس نے ان صلاحیتوں کو ہرس و حوض خودغرسی انا پرستی اور خودنمائی جیسے جذبات کی تسکین کے لئے اپنی ذات تک محدود کر دیا ہے لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا کہ فانی دنیا کے آمال بھی فانی ہیں اگر آمال میں تعمیر ہے تو آمال یہاں اور آخرت میں جزا ہیں اور اگر آمال میں تخریب ہے تو اس دنیا اور آخرت کی دنیا میں سزا ہے جب وہ دنیا میں تخریب ہوتا ہے تو تخریب ہی کاٹتا ہے عالم اعراف کی سہر آئیے آج آپ کو اعراف میں لے چلتے ہیں یہ ایک ایسی بات ہے یہاں آ کر جو آباد ہو گیا پھر کبھی چشم پر نم نے کسی کو واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا عالم رنگ و بو کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ یہاں آ کر بسنے والے کسی شخص نے نکل مکانی کر کے یہ بتایا ہو کہ اس پر کیا گزرتی ہے اور وہاں کس حال میں زندگی گزارتا ہے آرام و استراحت اور غم و احلام کے اس ماحول سے ذرا دیر کے لیے الگ ہو کر دیکھئے کبرستان یہاں نئی پرانی کتبوں اور ٹالوں سے مزین درخت کے پتوں میں سایا فگن سورج کی تپیش اور تمازت میں جلسی ہوئی شکستہ اور کھلی ہوئی کبریں ہیں ماحول میں اداسی گھلی ہوتی ہے فضاء خاموش اور ساکت ہے ہر طرف سناٹا ہے ہو کا ایک عالم ہے اس عالم آب و گل میں امیر غریب بادشاہ غلام ظالم رحم دل بوڑے جوان اور بچے سب موجود ہیں مٹی کے ان دھیروں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا وجود دنیا کے لیے رحمت تھا اور ایسے بھی ہیں جن کا وجود دنیا کے لیے زحمت تھا اور ایسے بھی ہیں جن کے نام سے دنیا زابراندام ہو جاتی تھی ایسے لوگ بھی مٹی کی آغوش میں سوئے ہوئے ہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اپنی ذات ہوتا ہے یہاں دولت کے پجاری اور عصار پیشہ سب ہی آباد ہیں دیکھئے قبرستان کے ایک ویران گوشہ میں نقش و نگار سے مزین کتنی خوبصورت قبر ہے آئیے اس قبر کے اندر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے دو زانوں بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیجئے مو بند کر کے ناک کے دونوں سراخوں نتھنوں سے گہرائی میں سانس لے کر سینہ میں روک لیجئے چب تک آسانی کے ساتھ برداشت کر سکیں سانس کو سینہ میں جمع رکھئے اور پھر مو کھول کر آہستہ آہستہ اور بہت آہستہ سانس باہر نکال دیں چند بار کے اس عمل سے دماغ کی وہ صلاحیت جو ٹائم سپیس کی حدوں میں قید نہیں ہیں متحرک ہو جاتی ہے قانون یہ ہے کہ جب ہم اپنے اندر سانس لیتے ہیں تو ہم سعودی کیفیت میں سفر کرتے ہیں اور جب سانس باہر نکالتے ہیں تو نزولی کیفیات آب و گل کے تاثرات ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں بس ٹھیک ہے غیب بینی کی صلاحیت حرکت میں آگئی ہے یکسو ذہن کی پوری توجہ کے ساتھ روح کی آنکھ سے یہ دیکھئے کہ آپ قبر کے اندر موجود ہیں اوف خدایا کس قدر اندیرہ ہے سیاہ تاریک اور چمکدار یہ تاریکی بادلوں کی طرح متحرک ہے اب اس نے دائروں کی صورت اختیار کر لی ہے تاریکی میں یہ روشنے کی کرن کیسی تاریکی کی سیاہ چادر کو چاک کرتی ہوئی آ رہی ہے اندھیرہ اجالے میں تبدیل ہو گیا ہے منظر کس قدر حسین ہے ہر چہار سو کری روشنیاں چودوی کے چاند کو شرما رہی ہیں اس طرف دیکھئے یہ دروازہ ہے چلیے اس دروازہ سے اندر داخل ہوتے ہیں یہاں تو پورا شہر آباد ہے اس عظیم اور لاکھوں سال پرانے شہر میں فلک بوس امارتیں چھوٹے بڑے مکانات پھونس سے بنی ہوئی جھوپڑیاں دکانیں بازار میدان ندی نالے بھی ہیں یہ شہر پتھر کے زمانے کے لوگوں کا مسکن ہے اور ترقی آفتہ دور کے لوگ بھی اس میں مکین ہیں چور بازاری بازار میں ایک صاحب دکان لگائے بیٹھے ہیں دکان ترہا ترہا کے ڈبوں اور شیشے کے جار سے سجی ہوئی ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ ان ڈبوں اور شیشے کے جاروں میں سامان کچھ نہیں ہے کتنا اداس اور پریشان ہے یہ شخص پوچھا تمہارا کیا حال ہے کہا میں اس بات سے غمگین ہوں کہ مجھے بیٹھے ہوئے پانچ سو سال گزر گئے ہیں اس طویل عرصہ میں میرے پاس ایک گہاک بھی نہیں آیا میں دنیا میں ایک سرمایہ دار تھا منافع خوری اور چور بازاری میرا کاروبار تھا تین ہزار سال برابر کی دکان میں ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا بڑا آدمی ہے بھال الجے ہوئے اور بلکل خوشک چہرہ پر وحشت ہے گبرہت کا آلم ہے سامنے کاغذ اور حساب کے ریجسٹر پڑے ہیں یہ ایک کشادہ اور قدری صاف دکان تھی یہ صاحب کاغذ پر رقموں کی میزان دے رہے ہیں رقموں کا جوڑ کرتے ہیں تو اعداد بلند آواز سے گنتے ہیں کہتے ہیں دو اور تین سات سات اور دو دس دس اور پانچ بیس میزان کر کے دوبارہ ٹوٹل کرتے ہیں تاکہ اتمنان ہو جائے اب اس طرح میزان کرتے ہیں تین اور چار سات سات اور تین بارہ مطلب یہ ہے کہ ہر مرتبہ جب میزان کی جانچ پڑتال کرتے ہیں میزان صحیح نہیں ہے تو وحشت زدہ ہو کر بال نوچتے ہیں خود کو کوستے ہیں بڑھ بڑھاتے ہیں اور دیوار سے ٹکراتے ہیں اور پھر میزان دینے میں منہمک ہو جاتے ہیں بڑے میاں کی خدمت میں عرض کیا جناب یہ کیا ہو رہا ہے اور آپ کتنے مدد سے اس پریشانی میں گرفتار ہیں بڑے میاں نے غور سے دیکھا اور کہا میری حالت کیا ہے کچھ پتا نہیں سکتا چاہتا ہوں کہ رقموں کی میزان صحیح ہو جائے مگر تین ہزار سال ہو گئے ہیں کم بخت یہ میزان صحیح ہونے میں نہیں آتی میں زندگی میں لوگوں کے حساب میں دانستہ حیر پھیر کرتا تھا بد معاملگی میرا شوار تھا سو جس نے کی ذرہ بھر بلائی وہ دیکھ لے گا اور جس نے کی ذرہ بھر برائی وہ دیکھ لے گا قرآن اللہ کے ساتھ مکر علماء سے تعلق رکھنے والے ان صاحب سے ملیے داڑی اتنی لمبی کے جیسے جھڑ بیر کی جاڑی اتنی بڑی کے اس میں پیر چھپے ہوئے ہیں چلتے ہیں تو داڑی اکٹھا کر کے اپنی کمر کے اردگرد لپیٹ لیتے ہیں اور اس طرح جیسے پٹکا لپیٹ لیا جاتا ہے چلتے وقت داڑی کھل جاتی ہے اور اس میں الچ کر زمین پر اوندے مو گر جاتے ہیں اٹھتے ہیں تو داڑی میں الچ کر پھر مو کے بل زمین پر گرتے ہیں سوال کرنے پر بتایا اس کے ساتھ ساتھ داڑی رکھنا میرے لیے بہت بڑی نیکی بھی تھی میں اس نیکی کے ذریعے بہت آسانی سے سیدھی اور نیک دل لوگوں سے اپنی مطلب براری کر لیتا تھا لوگ اللہ کے ساتھ مکر کرتے ہیں اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے قرآن فرشتے وہ دیکھئے دور بستی سے باہر ایک صاحب زور زور سے آوازیں لگا رہے ہیں اے لوگو آؤ میں تمہیں اللہ کی بات سناتا ہوں اے لوگو آؤ اور سنو اللہ تعالی کیا فرماتا ہے کوئی بھی آواز پر کان نہیں درتا البتہ فرشتوں کی ایک تولی ادھر آ نکلتی ہے فرشتے کہتے ہیں ہاں سناؤ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں ناسے کہتا ہے میں بہت دیر سے پیاسا ہوں پہلے مجھے پانی پلاؤ پھر بتاؤں گا اللہ تعالی کیا ارشاد کرتا ہے فرشتے کھولتے ہوئے پانی کا پیالہ مو کو لگا دیتے ہیں ہونٹ جل کر لٹک جاتے ہیں اور سیاہ ہو جاتے ہیں اور جب یہ شخص پانی پینے سے انکار کرتا ہے تو فرشتے یہی ابلتا ہوا پانی اس کے مو پر انڈھیل دیتے ہیں ہستے اور کہکہے لگاتے ہوئے بلند آواز سے کہتے ہیں مردود کہتا تھا آؤ اللہ کی بات سنو دنیا میں بھی اللہ کے نام کو بطور کاروبار استعمال کرتا تھا اور یہاں بھی یہی کر رہا ہے جھل سے اور جلے ہوئے مو سے ایسی وحشت ناک آوازیں اور چیخیں نکل رہی ہیں کہ انسان کو سننے کتاب نہیں چلیے دور اور بہت دور باغ چلیں میری آیتوں کا کاروبار نہ کرو قرآن لگائی بجائی اس عظیم شان شہر میں یہ ایک تنگ و تاریخ گلی ہے گلی کی اختتام پر کھیت اور جنگل ہیں یہاں ایک مکان بنا ہوا ہے مکان کیا ہے بس چار دیواری ہے اس مکان پر کسی عبر نماز چیز کی جالی دار چھت پڑی ہوئی ہے اس لیے دھوپ اور بارش سے بچاؤ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس مکان میں صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں چھت اتنی نیچی ہے کہ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا ماحول میں گھٹن اور استراب ہے ایک صاحبہ ٹانگیں پھیلائے بیٹی ہیں عجیب اور بڑی ہی عجیب بات یہ ہے کہ ٹانگوں کے اوپر کا حصہ معمول کے مطابق اور ٹانگیں کم از کم دس فٹ لمبی ہیں اس حیت قضائی میں دیکھ کر ان صاحبہ سے پوچھا یہ کیا معمہ ہے عورت مذکور نے جواب دیا میں دنیا فانی میں جب کسی کے گھر جاتی تھی تو اس گھر کی سن گھن لے کر دوسرے گھر میں جا کر پڑھا چڑھا کر پیش کرتی تھی یہ وہی عادات ہے جس کو دنیا والے لگائی بجائی سے محسوم کرتے ہیں اب حال یہ ہے کہ چلنے پھرنے سے معذور ہوں ٹانگوں میں انگارے بڑے ہوئے ہیں ہائے میں جل رہی ہوں اور کوئی نہیں جو مجھ پر ترس کھائی چغل خور جنت میں نہیں جائے گا حدیث غیبت چہرہ پر خوف اور ڈر نمائیا یہ شخص چھپتے چھپاتے دبے پاؤں ہاتھ میں چھری لیے کہاں جا رہا ہے اوہ اس نے سامنے کھڑے ہوئے ایک آدمی کی پشت میں چھری گھوپ دی اور بہتے ہوئے خون کو کتے کی طرح زبان سے چاٹنا شروع کر دیا تازہ تازہ اور گھڑا خون پیتے ہی کہہ آگئی خون کی کہہ جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کھایا تھا چہرہ پر حسن و ملال آ گیا نحیف وہ نظار زندگی سے بیزار کراہتے اس مردار خور آدمی نے کہا کاش عالم فانی میں یہ بات میری سمجھ میں آ جاتی کہ غیبت کا یہ انجام ہوتا ہے جو شخص دنیا میں غیبت کرے گا وہ مردار کھائے گا اور ناک بو چڑھا کر غل مچائے گا حدیث پیٹ میں انگارے شکل و صورت سے انسان ڈیل ڈول کے اعتبار بن بیس فٹ جسم بے انتہا چوڑا کت کی توالت اور جسم کی چوڑائی کی وجہ سے کسی کمرہ یا گھر میں رہنا ممکن نہیں ہے بس ایک کام ہے کہ اس طرح بھی کیفیت میں یہ صحب مکانوں کی چھتوں پر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں بیٹھ نہیں سکتے لیٹ بھی نہیں سکتے ایک چگہ قیام کرنا بھی ان کے بس کی بات نہیں اس طرح بھی کیفیت میں اس چھت سے اس چھت پر اور اس چھت سے اس چھت پر چھلانگیں لگا رہے ہیں کبھی روتے ہیں کبھی بے قرار ہو کر پیر پٹختے ہیں پوچھا یہ کیا تماشا ہے اس قدر غمگی اور پریشان ہونے کی آخر کیا وجہ ہے الحفیظ والامان یہ کس عمل کی پاداش ہے جواب دیا میں نے دنیا کی چند روزہ زندگی میں یتیموں کا حق غصب کر کے بلڈنگیں بنائی تھی یہ وہی بلڈنگیں اور امارتیں ہیں آج جن کے دروازے میرے اوپر بند ہیں لذیذ اور مرغن کھانوں نے میرے جسم میں ہوا اور آگ بھر دی ہے ہوا نے میرے جسم کو اتنا بڑا اتنا بڑا کر دیا کہ میرے لئے گھر میں رہنے کا تصور بھی عذاب بن گیا ہے آہ آہ یہ آگ مجھے جلا رہی ہے میں جل رہا ہوں بھاگنا چاہتا ہوں مگر فرار کی ساری راہیں مستود ہو گئی ہیں جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارے بڑھتے ہیں القرآن بادشاہ اور ملکہ اچھا آپ مغل خاندان کی عظیم ملکہ نور جہاں ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے چہرے پر پسر مردگی جنجلاہت بے کراری اور غیز و غزب کے آثار اتنے زیادہ نمائع کیوں ہیں میں نہیں جانتی کہ آپ کون صاحب ہیں مرنے کے بعد سے آج تک کسی نے میری خبر نہیں لی میں اپنی کنیزوں کو آواز دیتی ہوں تو وہ میرے اوپر ہستی ہیں دو گھڑی کے لیے بھی میرا کوئی ہم دم نہیں ہے تنہائی اور مسلسل نظر انداز کر دینے والے عوامل نے میری زندگی کو زہریلا کر دیا ہے میں آخر ملکہ ہوں لوگ میرے اوپر ہستے کیوں ہیں میرا حکم کیوں نہیں مانتے مجھ سے دور کیوں بھاگتے ہیں برمزار ما غریبان نے چراغ نے گلے نے پر پروانا سوزونے صدائے بلبلے دوزخ چلتے چلتے ان صاحبہ سے ملتے چلے بہن یہ آپ اوپر بار بار کیا دیکھتی ہیں میں دیکھتی ہوں میں جس عالم میں ہوں یہاں سب لوگ ایسے ہیں جن پر جنت کے دروازے بند ہیں اس عالم سے اوپر وہ لوگ ہیں جو جنت کے نظارے کرتے ہیں میں اس غم میں گھل رہی ہوں کہ میں جنت کا نظارہ کرنے والوں میں کیوں نہیں ہوں جب بھی یہ خیال ذہن میں اُبرتا ہے مجھے ایک ہی جواب ملتا ہے کہ میں نے اپنے خواند کے ہمدردانہ سلوک کی ہمیشہ ناشکری کی ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے مردوں کی نسبت عورتوں کو دوزخ میں زیادہ دیکھا ہے ایسی عورتیں اپنے خواند کی ناشکری کرتی ہیں خواند کتنا ہی اچھا سلوک کرے وہ یہی کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا گیا ایراف کیا ہے اس بھی آب و گل عظیم بادی میں گروہ در گروہ رہتے ہیں فریبی دھوکہ باز قاتل چور حاسد وغیرہ وغیرہ ایک طرز فکر کے لوگ ایک چگہ رہتے ہیں یہ ایراف سجین کا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق مرنے کے بعد نو انسان اور جنات کے دو طبقے زون ہیں ایک آلہ اور دوسرا اسفل آلہ اور اسفل کی قرآن پاک میں اس طرح وضاحت کی گئی ہے وَمَا اِدْرَاقْ مَا الْيشِنْ وَمَا اِدْرَاقْ مَا سجین کتاب المرکوم آپ کیا سمجھے الیشن کیا ہے اور آپ کیا سمجھے سجین کیا ہے یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ریکارڈ فلم ہے انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ سب کسل فلم کی صورت میں ریکارڈ ہو جاتا ہے باب سویم اللہ کو پہچانئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَرْرَاسِخُونَ فِي الْعَلْمْ يَكُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلِّ مَنْ اِنْدْ رَحْنَا مَوْزِسِ سَامَئِينَ یوں تو ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ تشریف لائے ہمیں بڑی خوشی ہوئی یہ ایک طریق کار ہے خوشی تو بہرحال ہوتی ہے مگر مجھے اس وقت جو محسوس ہوا وہ یہ ہے کہ ابھی زمین بنجر نہیں ہوئی ابھی زمین کے اوپر ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی آواز کو سننا چاہتے ہیں اور اللہ کی آواز کو سن کر اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ آپ اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں نہ آتے ماشاءاللہ آپ تین چار گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں اور جس نے جو کہا وہ آپ نہیں سنا اگر آپ کے اندر تلاش نہ ہوتی اللہ کی طلب نہ ہوتی تو آپ اتنی دیر سے یہاں نہ ٹھہر سکتے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے انعام ہے کہ دھرتی پر اللہ کی زمین پر ابھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو جوا بھی یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم پیدا کیوں ہوئے پیدا ہونے سے پہلے ہم کہاں تھے اور جب پیدا ہو گئے تو ایک موینہ مدت یہاں رہنے کے بعد ہم کہاں چلے جاتے ہیں لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ انسان میں اور حیوانات میں بنیادی فرق کیا ہے اکل و شعور والے لوگ جب انسانی زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں تو انہیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اگر انسانی زندگی کا مقصد کھانا پینا سونا جاگنا گھر بنانا اور معاش کے لئے جدو جہد کرنا ہی ہے تو یہ سارے کام ایک بکری بھی کرتی ہے ایک گائے بھی کرتی ہے اور ایک کبوتر بھی کرتا ہے اگر انسان اور حیوان میں کوئی امتیاز ہے تو وہ کیا ہے اب صفحہ نمبر پچاس پر اختتام ہوا چاہتا ہے